ہائے فرینڈ آج ہم بلکل گاؤں میں بنائے جانے والے ناستہ بنائیں گے اس کے لئے میں نے دھائی سو گرام چنہ کی دال لی ہے وہ ایک رات پہلے بھی گو دی تھی اب فرینڈ دیکھئے میں نے آٹا لیا ہے یہ بھی دھائی سو گرام کے قریباً آٹا ہے اس میں ہم سواد انسان نمک ڈالیں گے اور یہ فرینڈ ایک چمچ کسوری میتھی ہے کسوری میتھی ڈالیں گے اس کے بعد میں ہم ایک چمچ اجوائن لیں گے اور اجوائن کو بھی ہم اس طرح سے ہتھیلیوں کے بیچ میں مسل کے ڈالیں گے فرینڈ اس کے بعد ہم آدھا چمچ جیرہ لیں گے سابوت اس کو ڈالیں گے اور ایک چوتھائی چمچ ہم ہنگ لیں گے اس کو ڈال دیں گے اب ہم نے دھنیا پتی کو اچھی طرح سے دھل کر کٹ کر ڈالا ہے فرینڈ اب ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے طرح سے مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم ایک بہت اچھا سا آٹا گون کے تیار کریں گے فرینڈ یہ آٹا نہ زیادہ بہت سکت ہوگا اور نہ زیادہ ملائم دیکھیں فرینڈ اس طرح سے ہونا چاہیے ہمارا آٹا آٹا ہمارا تیار ہے اب ہم ڈال کو لیں گے یہ دیکھیں فرینڈ ہماری ڈال ایک رات پہلے جو بھیگائی تھی بھیگ گئی ہے بہت اچھی طرح سے اب ہم اس کو الگ رکھیں گے اور ایک پلیٹ لیں گے پلیٹ میں اس میں میں نے آٹھ سے دس کالی مرچے چھے سے ساتھ لانگ کدھو کس کیا ہوا ادرک اور دھنیا پتی لیسون پان سے چھے اور پان سے چھے ہری مرچے لی ہے فرینڈ اور مکسی گرائنڈر کے جار میں ہم نے ان سبھی چیزوں کو ایک ایک کر کے اس طرح سے ڈال دیا ہے دیکھیں فرینڈ میں نے سبھی چیزوں کو ڈال دیا ہے اب فرینڈ ہم یہ ناریل لیں گے فرینڈ یہ کچھا ناریل ہے اس کو ہم نے موٹا موٹا کٹا ہے اور اس طرح سے سبھی کو ڈال دیا اس کے اوپر ہم ایک چمچ جیرہ لیں گے اور ایک چوتھائی چمچ ہم ہنگ ڈالیں گے ان سبھی چیزوں کو ڈال کر ہم نمک سوادنسہ ڈال کر اچھے سے موٹا دردرا فرینڈ دیکھیں اس طرح سے موٹا دردرا پیشٹ بنانا ہے ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے بلکل اگر ضرورت پڑے تو بہت کم ماترہ میں جیسے ایک چار سے پانچ چمچ پانی ڈالیں اب ہم یہ موموز میکر لیے ہیں اس میں ہم نے سب سے نیچے پانی بھرا ہے اور اس میں ایک ڈھکن کے قریبا سفید چھرکا ڈالا ہے فرینڈ آپ سفید چھرکا میں نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ یہ کالا نہ پڑے اور میں نے اس کو دوسرے والے ڈھکن سے ڈھک کر کور کر دیا ہے میں نے جو آٹا گنا تھا اس کی ہم نے لوئی بی لی ہے اتنی موٹی ہونی چاہیے اب ہم اس میں جو ڈال ہم نے تیار کر کے رکھی تھی اس کو ہم ڈال دیں گے اور اس طرح سے بھر لیں گے می نے اس طرح سے بھر کے تیار کر لی ہے اور ہم اس طرح سے گجیا کا سیپ دے دیں گے جو ہم نے ہاتھوں سے بنایا ہے میں نے ہاتھ سے اس طرح سے بنا کر سب ہی گجیوں کو اس طرح سے تیار کر لیا ہے اب تک ہمارا موموز میکر میں پانی گرم ہو چکا ہوگا دیکھئے فرنڈ ہمارا موموز میکر بہت آرہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم جو بنایا تھے گوجیا یا گوجہ اس کو ہم ایک ایک کر کے اس طرح سے رکھ دیں گے دیکھئے فرنڈ میں نے سب ہی گوجہ کو اس طرح سے رکھ دیا ہے اب ہم اسے دس پندرہ منٹ دھیمی آج پر بھاپ میں پکائیں گے اس طرح سے میں نے دس منٹ ہو گیا ہے اب ہم کھول کے دیکھتے دیکھیں فرنڈ ہمارے یہ گوجہ تیار ہو گئے ہیں بہت اچھے پکے ہیں آپ موموز میکر نہ ہو تو کڑاہی میں چھنی رکھ کے اس کے اوپر یہ پکا سکتے ہیں بھاپ میں یا پھر پانی میں بھی اسے پکایا جا سکتا ہے اب ہم اسے تڑکا لگائیں گے تڑکا لگانے کے لیے میں نے کڑاہی لی ہے کڑاہی میں چار چمچ تیل گرم کیا ہے یہ میں نے ریفائن تیل کا استعمال کیا ہے اور میں نے ایک چمچ جیرہ تین چمچ سفید تیل اور ایک چمچ لال مرچ پاوڈر کا استعمال کیا ایک چوتھائی چمچ ہم ہینگ کا استعمال کیے ان سبھی چیزوں کو ہم ڈال دیں گے اور جو ہم نے گوجہ تیار کیے تھے اس کو ہم اس طرح سے کٹ لیں گے میں نے سبھی گوجہ کو اس طرح سے کٹ کر تیار کر لیا ہے دیکھیں فرنڈ اب ہم جو تڑکا ڈالے ہیں اس کو بھون گیا ہے اب ہم اس میں سبھی گوجہ کو ڈال دیں گے دیکھیں ہم نے سبھی گوجہ کو ڈال دی ہیں اب الٹ پلٹ کر ہم اچھی طرح سے لال لال ہونے تک انہیں بھونیں گے دیکھیں فرنڈ میں نے سبھی کو اچھے طرح سے الٹ پلٹ لیا ہے اب ہم اس میں آدھا چمچ کے قریبا چاٹ مسالہ ڈالیں گے دیکھیں فرنڈ ہمارے گوجہ تیار ہو گئے ہیں اور اس کے بعد میں ہم اسے سرب کرنے کے لئے تیار ہیں یہ بہت اچھے اور سوادشٹ ہیں یہ ایک ہیلڈی ناستہ ہے جو ہم سبھی چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے